مفتی طارق مسعود صاحب دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فیم جو ہے سارا کا سارا ہے شادی کی وجہ سے نا تین شادیاں دے چار شادیاں ٹھیک ہے ان کی مشہوری بھی اسی وجہ سے ہوئی ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر سننا تھا ہے تو کر بھی لینی چاہیے جبکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک کی استعداد بھی نہیں تو آپ ایک بھی نہیں کریں گے نہیں کریں گے وہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لازمی کریں کرنا چاہیے جس کی استعداد ہے وہ کریں لیکن جس طرح اب یہ مزاہ والا سوال بھی ہے لیکن ایک سیریس نوٹ پہ دیکھا جائے تو سیریس سوال بھی ہے جس طرح کسی بھوکے کے آگے آپ برگر وغیرہ اشوار میں وغیرہ اس طرح کی مہنگی مہنگی چیزیں کھائیں تو آپ گناہ کے طرز میں آتے ہیں اللہ کو یہ باتیں ناپسند ہیں ٹھیک ہے تو نوجوان کافی ساری ایسے ہیں میں نے کہا بات ہنس نہیں کیا لیکن بات سیریس ہے سنجید نوجوان کافی سارے ایسے ہیں جو دو دو تین دن شادیاں کاری نہیں سکتے آپ ان کے آگے بار بار آکے کہتے ہیں میں نے جی چار کی میں چار چار ڈیشن ڈیلی بیسز بکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ان کو ایک بھی نہیں مل رہی گناہ نہیں ہوگا یا مفتی ہونے کے وجہ سے عالم ہونے کے وجہ سے آپ لوگ ایسی باتیں کر بھی دیں تو بریوزی نہیں میرے حال ہے یہ انداز درست نہیں ہے بات کرنے کا ایسے کرنا ہی نہیں چاہیے اور دوسری بات میں سب سے پہلے تسلی کی تو ضرورت ان نوجوانوں کو ہے جن کے بارے میں آپ نے ان کی طرف سے ہمدردی کی ہے تو میں ان کو بلکل کلیر کٹ بتاؤں گا کہ یہ پھولوں کی سیج بلکل نہیں ہے ایک شادی بھی چلانا شادی میں صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ کئی چیزیں جوڑی میں ہیں وہ آپ کو شادی کے بعد بتا چلے گا یہ ایک ہاتھی کی دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بیچے پورا ہاتھی لگاوا ہے اور جیسے یہ دوسری اور تیسری کی طرف جاتے ہیں پھر تو آپ سمجھیں کہ وہ ہاتھی ایڈ ہوتے ہیں وہ جو دم ہوتی ہے وہ بھی آدھی رہتی جاتی ہے تو یہ اتنا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ہاں یہ اسی طرح کیسے آپ سمجھیں جس طرح آپ کو ٹی وی ڈراموں میں ان لوگوں کا کلچر دکھایا جاتا ہے جن کا ریل لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے غریب لوگوں کا کلچر تو پرانے ڈراموں میں دکھایا جاتا تھا تو ہمارے نوجوان شاید سمجھتے ہیں کہ دنیا اس چیز کا نام ہے جو ہمیں ڈراموں میں کلچر دکھایا جا رہا ہے پریٹیکل لائف ایسے نہیں ہوتے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے لہذا جو علماء بھی آپ کو اس قسم کے سبز باگ دکھاتے ہیں گھر شادیوں کے پوائنٹ آف یو سے زندگی اس سے بہت زیادہ تلق ہے اور زندگی بہت زیادہ غموں سے عبارت ہے یہ بہت مشکلات ہیں میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کوئی بندہ دوسری شادی کرنے کے بعد سکھی نہیں پایا یہ میری خواہش ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی ایسا بندہ ملے لیکن وہ صحیح طریقے سے انیلیسز ہو ایک خامخواہ دعویٰ کرنا کسی کا اور چیز ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس نے تکلیف کی زندگی کاٹی ہے